اس طرح کے حالات ہوں گے کوئی رشتہ کسی دوسرے رشتوں کو پہچانے کا بھی نہیں ہر شخص ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی ذاتی کو انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ میری جان بچ جائے یہ حالات ہوں گے اللہ کریم نے قیامت کا منظر نامہ بیان کیا اب قیامت ظاہر ہے کہ ایک القاریہ بھی ہے کھڑ کھڑا دینے والی بھی ہے ہلا دینے والی بھی ہے اور زلزال بھی ہے اور ہر اعتبار سے ایک انتہائی خوفناک یعنی گویا کوئی خوفناک چیز کا اگر کوئی تصور آ سکتا ہے تو وہ قیامت ہے اور سب سے زیادہ خوفناک اب آہ جس کے بارے میں فرمائے یومی افر المرو من اخیہ و امیہ وابیہ و صاحبتیہ و بنیہ لکل امر منہم یومی دن شاہد اس طرح کے حالات ہوں گے کوئی رشتہ کسی دوسرے رشتوں کو پہچانے کا بھی نہیں ماں باپ اولادیں کتنا مضبوط رشتہ ہے اس اب ختم ہو جائے لوگ اپنے رشتوں کو رہے ہو لکل امر منہم یومی دن شاہد ہر شخص اپنے ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی ذاتی طور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہیں انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ میری جان بچ جائے یہ حالات ہوں گے اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دہائی خوفناک حالات میں یہ منظر کشی فرما کے فرمایا اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوگے اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے خوش ہوں گے اور حاصل رہے ہوں گے سبحان اللہ یعنی کمال ہو گیا حالات اس قدر خوفناک ہیں کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے لیکن اہل ایمان کی صورت کیا ہے کہ وہ تو چہرے ہوں گے وہ تو چمک رہے ہوں گے خوش ہوں گے دعا خکا ہس رہے ہوں گے مصطب شرعہ اور جیسے خوشگوار چہروں کے ساتھ آپس میں خوشگوپیاں ہو رہی ہوں گی ان کو گویا وہ جو مشکل ترین اور خوفناک ترین مرحلہ ہے اہل ایمان کے لئے مشکل نہیں ہوں گا موسیقی